ہائے گائز ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ تو ابھی آج میں جانے والا ہوں بھائی فٹا فٹ سے اپنے بائیک کی سرویس کرانے تو یہ دیکھی یہ رہا بھائی میرا جیکٹ اور یہ رہا بیک تو بھائی اس میں اس کو ڈال لیتا ہوں کیونکہ میں نے ہڈی تو پہن رکھی ہے بٹا سام کو آتے آتے بھائی تھنڈ لگ سکتا ہے کیونکہ سام ہو جائے رات ہو جائے کچھ پتہ نہیں بھائی کوئی چھوڑ کے آنی پڑے اگر اس کے دکان پر زیادہ کشٹ مار ہوں کچھ جانکاری نہیں اس لیے میں بیک اپ کو یہ بھائی اپنے جیکٹ بیک میں رکھ کے چل رہا ہوں تو چلئے بھائی ابھی میں راستے میں ہوں بھائی یہ دیکھئے یہ رہی بھائی اپنی بائیک اور میں بیٹھا ہوں اپنی بائیک پر اور میں آ گیا بھائی انکل کی دکان پر جہاں پہ بھائی اپنی بائیک کو میں نے یہاں لہا کے کھڑی کر دیا ہے تو ابھی انکل سے بات چیت کرتے ہیں بھائی کہاں کھڑی کرنی ہے اور کام کب تک ہو جائے گا بھائی کب تک ملے گی تو انکل نے کہا بھائی بھائی کھڑی کر دو ابھی تمہارا شام تک ہو جائے گا ٹائم لگے گا تو انکل نے فٹا پٹ بھائی چین وغیرہ سب کچھ کھول دیا مطلب چین کا قبر تو یہاں پہ بھائی ملے کے آگئے بھائی اپنی بھائی کو دھلوانے کے لیے کافی گادہ گندی ہو گئی تب ہی سر بھی سو پائے گی تو یہاں پر بیٹھ کے میں کر رہا ہوں ویٹ تو یہاں پہ بھائی بھائی اپنی اب دھولی جاری اپنا بھائی کا نمبر آ گیا پہلے اس پہ بھائی پانی ماریں گے گیلا ہونے کے لیے پھر اس کو آج کو آج کی نرمہ لگا کے بڑھیں گا سب بھائی اس کی صفائی کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک ایک مٹی جو ہے جو جمی ہوئی ہے وہ یہاں سے نکل جائے نرمہ لگانے کے بعد بھائی پھر سے دیکھئی اب اس پہ پانی مارا جا رہا ہے تاکہ اچھے سے نرمے کے ساتھ ساتھ مٹی بھی اچھے سے بھائی نکل جائے اور ادھر سے بھائی ایک بھی یہ چکے کو ساپ کر رہے ہیں ادھر سے یہ پانی مار رہے ہیں تو فٹا فٹ سے بھائی اپنی بائیک جو ہے ہو گئی ہے چمچماتی نئی بائیک دکھ رہے ہیں بھائی دم صفحہ ہو گئی اس میں میں نے کھڑی کر دیا اس کو پیدل لاکر یہاں سے بھائی اتنی دور سے دیکھ رہا ہے اب زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں لگ بگ چار سو میٹر تو ہو گئی بھائی پیدل لانا پڑا کیونکہ بھائی بائیک جو اگر گیلی ہو گئی تھی اور تھنڈ کا مہینہ ہے تو بھائی سب کچھ گیل ہو جاتا میرا تو اس لئے میں نے پیدل لاکر کھڑا کیا اور انکل جی نے اس کو فٹا بٹ تو بھائی اس کے پرجے پرجے بھائی کھول دیا یہ دیکھ رہے ہیں ٹنکی ان کی بھائی سارا کچھ الگ ہو گیا ہے یہ رکھا بھائی ٹنکی کھول کے الگ سے ہی اور یہاں پہ انکل جی نے پیچھے والا پہیا بھی کھول دیا ہے اور اب اس کی صفائی وغیرہ کر رہے ہیں سب کچھ کھول کے ایک ایک پارٹ بھائی اس کے بعد اس کی صفائی فائی کر کے سارا کچھ پھر کریں گے سروسنگ تب تک بھائی مجھے لگی تھی بھوگ میں آگیا انکل کی دکان پر گرمہ گرم سموسے کھانے کے لیے یہاں پہ گرمہ گرم انکل سموسے نکال ہی رہے تھے کہ میرے موں میں بھائی پانی آگیا تو میں نے کہا بھائی موں میں پانی آئے اس سے اچھا موں میں بھائی میں سموسے ڈال لوں تو فٹا فٹ سے ہے بھائی میں انکل کے سموسے لینے اور یہ انکل جی نے مجھے دیا بھائی سموسہ تھائیں کیوں انکل دی اور یہ بھائی فٹا فٹ سے بھائی میں نے سٹارٹ کیا کھانا بھائی کوئی تھا نہیں اکیلے بھائی میں کیمرہ لیا تھا اس لیے بھائی میں نے کیمرے کو بھائی پیر پر رکھ کے ویڈیو ریکارڈ کر لیا اور میں نے آپ کو دکھایا بھائی سموسا تو بھائی کافی ٹیسٹی تھا بہت ہی بڑھیا تھا کھٹ مٹھا سموسا تھا مدلاب کھٹا بھی تھا اور میٹھا بھی تھا اس کے بعد بھائی میں یہاں سے نکل پڑتا ہوں آ جاتا ہوں اپنی بھائی کی حالت دیکھنے کہ بھائی سربیس ہوا ہے کی نہیں بھائی کافی ادھا بور گیا تھا پھر میں اس کرسی پر آ کے یہاں پر بیٹھ گیا اس کے بعد بھائی انکل جی نے دکھایا کہ ہم نے یہی موبیل ڈالا تو بھائی میں چیک کر رہا تھا کہ موبیل کتنے کا تھا کونسی کمپنی کا تھا تو فٹا بڑ سے بھائی میں چیک کیا تو موبیل بھائی اچھا تھا پھر فٹا بڑ سے انکل جی نے بھائی آگے کا پیہ کھول کے اس کی بھی صفائی کرنی چالو کر دی بھائی آگے کا پیہ اور یہ ٹنکی بھائی ابھی تک رکھا ہے بھائی مجھے دیکھ کے ہسی آری کہ بھائی بھائی سے انہوں نے ٹنکی الگ کر دی اس کے بعد بھائی میں آگیا یہاں پر چنے اور مٹر کھانے کے لیے حالانکہ ان کے پاس پاپڑی بھی تھی بھائی میرا پاپڑی کھانے کا من نہیں تھا تو ادھر دیکھا بھائی گرما گرم بھائی کرائی میں بالو رکھ کے بھائی اس کو بھون رہے تھے تو مجھے بھائی پھر سے موے پانی آگیا تو میں نے کہا اس سے اچھا بھائی چلتے ہیں بھائی چنا اور مٹر امکس کرا کے بھائی فٹا فٹ سے کھاتے ہیں اور یہاں پہ بھی آجی پھر کھانے خوشے ہوں بھون جو اگرم بالو کے اندر جو بھی reclaim کے اندر میں نے اس سے کہا کہ سیرہ نمک کے لیے اندر بھی بھونتے ہیں تو معافات ہوں بھونتے ہیں تو مجھے بھceksے بھول کر رہے تھے تو فٹا پٹ سے بھائی انہوں نے مگے میں اس کو نکال لیا اور اس کو بھائی ٹھونگے میں جو کی کاغت کی تھیلی ہوتی اس کو بھائی گاؤں میں ٹھونگا بولتے ہیں تو انہوں نے اس میں پیک کیا اور مجھے دیا بھائی ہری ہری اور تیکھی چٹنی اس کو کھا کے بھائی مزہ ہی آ گیا تھا تو یہاں سے بھائی میں نے ان کو دیا پیسہ اور یہ فٹا پٹ سے بھائی انہوں نے نکالی چٹنی اور یہ ڈالا اس کو بھائی چنے کے ٹھونگے کے اندر اور بھائی ہم نے لیا اور اب میں نے یہاں سے بھائی ان کو واپس پیسے دینے کو کہا جو کہ یہ بھول گئے تو میں تب تک آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی چانہ تھا مٹر تھا اور اپنی بھائی ہری ہری تیخی تیخی چٹنی تھی بھائی جس کو دیکھ کے بھائی پھر اسے میرے موں میں پانی آ گیا تھا تو فٹا فٹ سے بھائی ہم نے ان سے لیا پیسے اپنا واپس جلدی کرویا تو یہاں سے بھائی ان سے پیسے لی لیا ہم یہاں سے نکلتے ہیں وہ بھائی اپنی بھائی کھڑی اور یہاں پہ بھائی میں آ گیا فٹا فٹ سے چنہ اور مٹر کھانے کے لیے تیخی اور ہری چٹنی کے ساتھ تو بھائی میں نے گرمہ گرم چنے اور مٹر نکالے بھائی مسکراتے ہوئے بھائی میں نے اسے کھایا اور فٹہ بڑھ سے بھائی میں نے بہت چٹنی کو ٹیسٹ کیا تو بھائی چٹنی تو بہت مستی اور اتنا زیادہ مجھے تیخہ لگ گیا تھا اتنا زیادہ تیخہ لگ گیا تھا کہ بھائی مجھے بھائی یہ بھائیی ایک دھککن نہیں کھولی تھی تو فٹہ بھائی بھائی مجھے بھائی دو مگے میں پانی پی گیا دو جگ بھائی اتنا جادہ تہا تھا جہا تھی کا تھا میں نے اپس پیکٹ نہیں تک آسفی اللہ بھائی fortune بھائی ممالا ایک مگ سکتے تو میں کیا many تو اس منزلeron بھائی مانے دو مگج به підورا نہ بھائی مینے پہ پی خواہ تمریک بھائی بہت نازل اس کے بعد میں مگ سکتے لئے اس کے بعد میں انکل جی نے آگے پیچھے کا چکا بھی لگا دیا آگے کا پائیا بھی لگا دیا مطلب چکا اور برگ مجھ سے بولے دبانے کے لیے بھائی کی برگ چک کرنا تو میں نے چک کیا بھائی ہے میں نے کہا انکل جی برگ سب بلکل بڑھیا ہے کیونکہ بھائی مجھے ابھی لگ رہا تھا تو مجھے کچھ بھی صحیح نہیں لگ رہا تھا کچھ بھی دکھائی نہیں پڑا تھا صحیح سے بھائی اس کے بعد یہاں پہ ہو گئی بھائی رات تو انکل جی نے ٹنکیوں کی لگا دی انہوں نے کہا بھائی پیٹرول ڈال لو تو بھائی آپ تو جانتے ہو میں بھائی بوتل میں ہمیسہ لے کے پیٹرول چلتا ہوں اپنے پاس کب کام لگ جائے بھائی تو میں نے فٹا بھٹ سے ہاں پر پیٹرول ڈالا اس کے بعد انکل جی کو میں نے دکھائی تورچ انکل جی نے فٹا بھٹ سے بھائی سارے نیٹورٹ کس کے بھائی اب بیٹھ گئے بھائی میرا حساب لگانے کے کتنا حساب ہوا تو انکل جی نے حساب بتایا ہم نے ان کو آن لائن پیمنٹ کر دیا تو انکل جی اب میری بائیک لے کے نکل گئے ہیں بھائی ٹیسٹ ڈرائیبنگ کے لیے کی بائیک کیسی چل رہی تو انکل جی بائیک لے کے بھائی آگئے ہیں واپس تو چلیئے آج کا بلوگ یہیں تک ملتے ہیں نیسٹ بلاب میں تب تک کے لیے بائی بائی چینل کو سبکرائب جروع